برحمن الرحیم لاکو کروڑو درود و سلام سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کا سمجھات پرگرام احوالے کشمیر کے ساتھ آج کے احوالے کشمیر میں ہم آپ کو بتاہیں گے کہ منگلہ ڈیم کی جو منگلہ جیل ہے وہاں پہ ایک پرانا میرپور شہر ہوا کرتا تھا اب جبکہ منگلہ ڈیم میں پانی کے سطح کم ہوئی ہے تو اس شہر کی اثار دکھائی دینا شروع ہو چکے اور لوگ جو ہیں بہت سے لوگ جو اس شہر میں رہتے تھے جن کے عزیز و اقارب و اوازداد یہاں پہ تھے موقیم وہ یہاں سے جب منگلہ ڈیم کی تعمیر ہوئی تو پانی جب آنا شروع ہوا اس جیل میں تو یہ لوگ یہاں سے اجرت کر کے نی میرپور شہر کی طرف چلے گے اور کچھ لوگ پنجاب کی جانب چلے گے اور اب بھی یہاں پہ دیکھا جائے تو ہر سال موسم سرما میں پانی کے سطح کم ہوتی ہے تو اس شہر کی اثار دکھائی دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں اس جیل کا رخ کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھا جائے تو جب یہ موسم آتا ہے سردی یہ جانے کے دن ہوتے ہیں اور گرمی کے آنے کی آمد ہوتی ہے اور بہار سے قبل جب جہاں دیکھا جائے تو بہر سے لوگ جو ہیں وہ مغرب سے قبل یہاں پورا دن ہی جو ہے یہاں کا رخ کرتے ہیں یہاں آکے سکون حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں رہتے تھے شہر میں یہاں جن کے عزیزوں کارب وواجدات تھے تو وہ آکے اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہے تو شہر خموشہ قبرستان بھی ان لوگوں کے یہاں پہ موجود ہیں ان کے پیاروں کی قبریں یہاں پہ ہیں تو ان کے قبروں پہ دعا کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور صاحب سے دیکھا جاتا وہ ڈہم ہے جب پانی کام ہوتا ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی وہ یہاں پہ گندم کی فصل جائے وہ بھی کاشت کا دیتے ہیں سچوں کی فصل کاشت کرتے ہیں تو یہاں اس وقت دیکھا جاتا ہر طرف جو ہے ریالی ریالی ہے سبزہ دکھائی دے رہا ہے جیل کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے اور لوگوں کی بہت زیادہ تعداد اس تفریح مقام پہ آکے خوب لطف و اندوز بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے تاریخی میرپور شہر کی یادوں کو بھی تازہ کر رہی ہے کوشش کرتے ہیں مطلیف لوگوں سے ملتے ہیں یہاں پہ لطف و اندوز کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی کوشش کریں گے ملنے کے جو اپنے شہر کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان کا بچپن یہاں پہ گزرا ہے کے حوالے کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ منگلہ جھیل کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے کنارے آکے منگلہ جھیل کے کنارے آکے لوگ اس سے خوب محضوظ ہو رہے ہیں جب بھی پانی کی سطح منگلہ ڈیم میں کم ہوتی ہے تو یہاں پہ ہر چیز نظر آتی ہے لوگ یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہ ایک نوچوان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے یہ کیسے لطف و اندوز ہو رہے ہیں اور مزید یہاں بہتری کیا چاہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مسیم مسیم یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں انٹرنٹینمنٹ کے لیے تو بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں جب موسم سرما میں پانی کم ہوتا ہے اور بہار کی آمد آمد ہوتی ہے اور اس موسم سے لطف و اندوز ہونے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں آپ بھی آئے ہوئے ہیں اور مزید یہاں پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ لوگ تفلیق کے لیے آئیں ہاں ویسے سر جی یہاں پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ اور پروپر ایک ہونا چاہیے پر وہ یہاں پہ نہیں ہیں نہ ہی کوئی صفائی کا جہاں پہ کتنا خواست دیکھا جاتا ہے اس کو خیال کیا جاتا ہے اس حوالے سے کام ہونا چاہیے صفائی کا تو حیر ہمیں حد لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ گندگی ہم لوگ آتے ہیں پھلا کر جاتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہیے سوالے سے یہ ہی ہے کہ لوگوں کو بھونا چاہیے ہیں پر آپ کو جگہ بنی چاہیے وہ ہے کوئی نہیں یہاں پہ تو اسی طرح کوئی یہاں پہ پھینک رہے ہیں تو یہ بھی دھونا چاہیے آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں ایسے ہے تو بیسکل یہی کہ میرپور کے تو کافی ٹائم سے آ رہے ہیں کافی ٹائم سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ میرپور گیا جب یہ پانی اترتا ہے تو پرانے میرپور کی بہت سی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں یہاں پہ جی بلکل وہ ہے ہمارے خود کے گھرے نیچے اسی جگہ پہ تھے کافی نیچے تھے پانی میں آپ اپنے بڑوں کے سب جب آتے ہیں تو وہ تو بات کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارا گھر ہوتا تھا ایک شہد تھا محلہ تھا وہ لوگ تھے یہاں پہ تو وہ ان کی یادیں ٹائم نے انہوں نے سپینٹ کیا ہے یہاں پہ اچھا گزرا ان کا ٹائم تو وہ آتے ہیں ان کو یہ ہی کہ گزرا ہوا ٹائم بلکل جی یہاں اگر دیکھا جائے تو جب لوگ لطف اندوز کے لیے یہاں آتے ہیں تو جب یہ پانی اترتا ہے تو پرانے میرپور کی یادیں بھی بہت زیادہ تازہ ہوتی ہیں اور لوگ یہاں پہ اپنی یادوں کو بھی تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور گزر علامات جو ہے وہاں آکے سوچتے ہیں یاد کرتے ہیں مختلف لوگوں سے یہاں پہ جو موجود ہیں ان سے ملتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پرانے میرپور کے یہاں پہ اگر کوئی ریاشی آئے ہوئے تو ان سے بھی بات دیں بھئی آپ کا نام سمیر سمیر یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں میں برنالا سے برنالا سے آئے ہیں جو بمبر سے آگے ہیں برازاد کشمی سے برنالا وہاں سے تو یہاں آکے منگلہ ڈیم کے چیل میں کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہے ہیں یہاں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے یہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ کیا دیکھا ہے یہاں پہ آگا ہے پانی یہ ڈیم کا اور بہت بہت اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں آپ سے بھی ملکہ بہت خوشی ہی ہے بہت خوشی ہمیں بھی آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی ہے اسلام علیکم آپ کا نام عیات خان عیات خان آپ میرپور سے ہی آئی یا کسی اور لاکے سے سرم ہے پشاور سے آئی در انٹرویں میرپور میں کپڑے کی دکان ہے ہماری ایسے آج چھٹی تھی ہماری تو آج ہم گومنے پھرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگے یہاں پہ ادھر کے جو ماحول ہے بہت اچھا ہے اور بہت سکون ہے یہاں پہ اکثر گریستر کے جگہ یا پشاور میں ہو یا پاکستان میں کسی اور جگہ پہ ہونا تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں پہ جو بہت سکون ہے جگہ بہت خوبصورت ہے بہت دیکھا جائے تو یہاں یہ موسم جب یہ آتا ہے یہ پہینہ تو اس وقت بہت سیادہ یہاں پہ سبز و شاداب یہ جگہ ہو جاتی ہے پرسکون ہو جاتی ہے واقعی ایک پرسکون جگہ ہے جس نے سکون حاصل کرنا وہ یہاں آتے ہیں جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور آپ یہاں کی مقامی لوگ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کن چیزوں کی یہاں پہ احتیاط کرنے کے ضرورت ہے سر ادھر جو یہ اکثر کچھرا وغیرہ جو لوگ کچھرا پھینکتے ہیں یا کچھ کھا کے ادھر بوتلیں وغیرہ زیادہ لوگ ادھر سے شہر سے گند لے کے آتے ہیں ادھر ہی پھینکے چلے جاتے ہیں تو ان کی اتیاز ضروری ہونی چاہیے کیونکہ یہ اتنا خوبصورت جگہ ہے یہ اگر صاف ہو تو ہم ادھر خوش ہوں گے اگر یہ گند ہو گے تو پھر ادھر کوئی بھی نہیں آئے گا گھومنے پھرنے کے لئے تو ویسے بہت پیارا محول ہے ہمیں بہت اچھا لگے بہت خوبصورت لگے ہمی اگرین کی engage میں شاور سے آپ بھی pointer case ہیں اور ازاد کشمیر میں آپ اس وقت منگلہ جیل میں ہیں اور یہاں آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیشمیر کا تو ویسے ہی جنت نظیر کہا جاتا ہے یہاں کے بہت اچھا لگیا اصل میں ہم ہے ellasی اسی لئے اس جگہ کو دیکھنے کے لئے اسپیشل جگہ کے لئے ہیں تو یہاں کے بہت اچھا لگا یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں یا خانپور ڈائم ہے تو اس طرح ہے اب ہوں تو اس پر اندون رہا ہے خانپور ڈائم میں بھی آپ گئے ہیں اور یہاں بھی آپ آئے ہیں تو یہاں آکے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت خوشی ہو رہے ہیں ہم یہاں دیکھ لیں ہم سیڈ پہ بھی گئے اگر یہ جیڑی سیڈ پہ بھی گئے بہت اگر چھ لگ رہے ہیں بہت آئے گھم دو باقی لوگوں کو کیا پیغام دینے چاہیں گے اس مقام کے حوالے سے ان دنوں میں خاص پر ہم یہی بولیں کہ دیکھ لیں کشمیر میں یہاں کے دیکھ لیں یہاں کا مول دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ نوجوان مجود ہے اور یہ بھی جیل کے کنارے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا اس سے جاننے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد حسن محمد حسن یہ بتائیں کہ آپ یہ منگلہ جیل کے کنارے تھنڈے پانی میں موسم بھی تھنڈا ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دھوپ بھی اچھی حاصی ہے سورج بھی چیزا رہا ہے تو آپ یہاں پہ آ کے کیسے انجوائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کا میر پور سے ہی تعلق ہے تو یہاں پہ یہ پرانا میر پور بھی ہوا کرتا تھا جی بلکل ادھر دادا بو سارے ادھر گئی تھے تو ادھر سے جب ڈیم آیا پھر ہم کلیال چلے گئے ہیں ادھر آب رہتے ہیں سورج آپ کے دادا بو یہاں پہ آپ کو کوئی کہانیاں کوئی واقعی شہر کے سناتے ہیں دادا بو تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے پیدا ہونے سے تو آپ کے والد صاحب یہاں آپ کے گھر والے کوئی شہر کے بارے میں آپ کو کوئی داستان سناتے ہیں جی وہ بتاتے تھے جی دھر مندر بھی آیا تو بہت سی اتر یاد دیا تھی ان کی دادا بو کی صاحب کی سال میں یہ ایک ماہ ہی ہوتا ہے اس وقت میں جب لوگ یہاں آتے ہیں تو آپ بھی ہر سال آتے ہیں تو یہاں مزید کیا لوگوں کو کیا کہنے چاہیں گے ہم دیکھنے گندگی بھی پہلی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ چیزیں پھینکتے ہیں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو یہ ہی بتانا چاہیں گے کہ اپنا شہر ہے اس کو صحاف سترہ رکھیں تو ادھر آیا کریں بے شک باربی کیوں کریں سی لطف اندوز ہوتا ہے بندہ اور بس یہی پرگام دنا چاہتے ہیں بلکل جی یہاں آئیں باربی کیوب بھی کریں اور خوب لطف اندوز ہوتا لیکن صفائی کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں آپ جتنی بھی چیزیں لے کے آتے ہیں ساتھ ایک تھیلی رکھیں تو وہاں پہ سارا کچرا ہے اس میں ڈالیں اور جب وہاں سے واپس جائیں تو کہیں بھی راستے میں جائیں کچرا دان آتا ہے یہاں جو کودا پینکنے کی جگہ آتی ہے وہاں جا کے کودا پینکیں تاکہ یہ ڈیم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو اس کی ماننا پڑے یا اگر یہی چیزیں اگر جائیں گی تو اس پانی میں جائیں گی تو یہاں پہ آبیات بھی ہیں اور وہ ان کو بھی متاثر ہوں گی ان چیزوں سے یہاں ہم لیں گے مقصد سارا وقفہ وقفہ ایک بات باز رہتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے بھی جانے کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آکے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں جی ناظرین مقصد سارا وقفہ ایک بات ایک بار پھر حضرت رہے ہیں حوالے کشمیر میں جیسا کہ آج کی حوالے کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں منگلہ ج جیل کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور منگلہ جیل کے کنارے جو لوگ جس پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں وہ کیسے انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ تفریح مقام ہے جب بھی موسم سرما میں پانی کم ہوتا ہے پانی کے سطح کم ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جتنے بھی آس پاس کے کھیت ہیں وہ ہرے بڑے ہو جاتے ہیں ہر سوہ ریالی ہوتی ہے لوگوں کا یہاں پہ جب میں غفیر ہوتا ہے جو پور سکون ہوتے ہیں یہاں پہ آکے سکون لطف اندوز ہونے کے ساتھ ذہنی اور جسمانی سکون بھی حاصل کرتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پرانے شہر کی اپنے پرانے میرپور کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آتی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کشتی رانی بھی یہاں کے کرتے ہیں یہاں پہ ایک میرپور کے شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں اور مزید لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور یہاں پہ یہ کیس لطفاً دوز ہو رہے ہیں یہ جانتے ہیں ان سے اسلام علیکم میرا نام بیدر رحمان ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑا جو بھی ہمارے جو یہ سراؤڈنگ اریا میرپور میں سالے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ انجائے کرتے ہیں ریفرشمنٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی ہمائے کھانا پینا جو بھی ہم یہاں پہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی اساتھ بتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سیفٹی میرز نہیں ہے حکومت ازاد کشمیر کو چاہیے کہ جیسے مطلب میں پھول دنیا میں تقریبا میں گھوم ہوں بیسیکلی مام لیون ان یوکی اس وائل تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو لیکس ہوتی ہیں ڈیمز ہوتے ہیں یہاں پہ سیفٹی میرز کی بڑی وہاں پہ وہ دیکھا جاتی ہے کیونکہ وہ انسانی کو زیادہ دیکھتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہے زل انظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وابٹہ والوں کی ذمہ داری ہے میکمہ جو سیاحت ہے ہمارا یہ سارے قدیمہ جیسے جو ہمارے میکمہ جات ہیں جو یہاں سے ریونیو جنرلیٹ کرتے ہیں یہ یہ ڈیم ہمارا جو ہے یہاں سے بہت زیادہ ریونیو جنرلیٹ ہوتا ہے بجلی بنتی ہے اس کے علاوہ اور یہاں پہ گندم کی جو فصلے ہو گائی جاتی ہیں مچھلی کا یہاں پہ بہت بڑا یہاں پہ ریونیو ہے اور یہاں پہ سیفٹی میئر نہیں ہے یہاں پہ پچھلے عرصے میں بھی ایک جو میرپور کی شہری تھے وہ ڈھوپ کے مار کے اس طرح سیگڑو جانے یہاں پہ ضائع ہو چکی ہے اس مغلہ ڈیم میں اور سیفٹی میئر نہیں ہے سیفٹی میئر حکومت کو یہاں پہ لینی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہے اس کے نقصانات نہ اور صحیحت کی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آمند شروع ہو جائے اور یہاں سے ریونیو جو مزید بڑے اور تارکنی وقتن کی آمند بھی یہاں پہ ہو اس جگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیگڑو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتی آلیوین ان یوکین اراؤن دی والد وہاں پہ رہ رہے ہیں اس مٹی کی طرح انہیں بڑی شوک ہوتی آنے کے لیے کر آج اسی طرح ہم بھی آئے دیکھنے کے لیے لیکن افسوس پولیس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہے کوئی گوتا ہور نہیں ہے پولیس یہاں پہ کھڑی نہیں ہے انتظام یہاں پہ نہیں ہے بورس نہیں ہے جو اگر کوئی بندہ غلطی سے پانی کی آگے ڈیپٹ میں چلا جائے تو وہ ڈوب کے مار جائے یہاں پہ اپنی سیفٹی کرنی پڑتی ہے حکومت کی طرح سے آپ کا ہے یا صحیحت کی طرف سے کہیں کوئی سیفٹی نہیں ہے لیکن میرا آپ کی چینل سے میرا حکومت ازاد کشمیر و وافٹہ والوں سے یہ مطالبہ ہے بلکہ پورزور مطالبہ ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ پی ایم ازاد کشمیر اور جو ہمارے منسٹر افصیحات ہیں ان کے پاس جانی چاہیے وہ بھی پہلے انہیں میڈیا کے ساتھ بھی تعلق تھا وہ وزیر اطلاعات بھی ہیں کہ انہیں یہ کم سے کم کرنا چاہیے گی یہ جو تارکنی وطن کا شہر ہے مغلہ ڈی میرپور یہاں پہ سیفٹی میجر کے حوالے سے یہاں جو کس ڈیم کے آراؤنڈ ایریا میں ہو اور تاکہ کسی قسم کے کوئی جانی نقصان ہو کہ بندہ ڈوب جائے یا اس طرح کا کو ہو تو اس میں اس کی جان بجائے جا سکے اس سے ریونیو بھی بڑے گا لوگوں میں سیفٹی بھی ہوگی انٹرائیمنٹ بھی ہوگی لوگوں کے بھی آمند بہت زیادہ ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ایک میٹ پور کے شہری مجود ہیں اور ان کا تعلق بھی اس پرانے میٹ پور سے ہے اب یہ یہاں سے جا چکے ہو ہیں لیکن اب پانی اترا ہے تو یہ شہر کی کچھ اثار جو ہیں وہ دوبارہ دکھائی دینا شروع ہو چکے ہوئے بہت سے آوازات کی جو ہیں کبریں جو ہیں وہ بھی یہاں پہ بھی واضح ہو چکی ہیں لوگ اپنے پیاروں کی کبروں پر دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں اسی صحیح میں ہمارے ساتھ جو یہاں پہ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر میں انہیں وقت کیسے گزارا اور اب یہاں پہ یہ آتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے کہ اپنے اس اپائی شہر میں آئے ہیں جو اب پانی کی نظر ہو چکا ہوا ہے اسلام علیکم جی میرے نام جی محمد رفیق بات یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایکی سرکٹ ہے صبح صورت نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے یہی بات ہے نا لیکن یہ وہ ایک اسی طرح بھی دکھ لیکن آلات بدل کے ہیں آدمیوں میں ایک دوسرے کے جو قربت ہوتی ہے پہلے ہمارے گار ہم ایک دوے گار آتے جاتے تھے ایک دوے خیر خویت پتا ہوتی تھے لیکن اب اس صورت آلی ہے کہ کوئی گاز نکلا کدھر نکل گیا کوئی پنجاب چلا گیا اب کہیں چلا گیا تو اب وہ آلات نہیں رہے ایک پروسی کو پروسی کی خبر نہیں ہوتی ہے تو نکلنا ہے کہ فائدہ مالی فائدہ بے شکل ہے لوگ کو لوگ گمیر ہو گئے پیسہ آگیا ہے لیکن جو پہلے والی بات تھی نا یہ اپنائیت کی محبت کی ایک دوسرے ملتے تھے بات کرتے تھے خیرید پہ وہ چیز نہیں رہی ہے تو ابھی بھی میں ہر سال تک جب پانی ہوتا ہے میں زور آدمی ہوں لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں کا ایک چکر زور لگا کر جاؤں میں آرمیوں میں رہا ہوں بیس کی سال میں ملازم کی ہے دنیا گومی ہے میں نے لیکن ابھی بھی میں جب آتا ہوں وقت ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں ایک دہا میں اپنا گھر زور دیکھوں اسے میں ابھی تو پانی ہوتا بھی ہے کم اترائے تو کبھی آپ کے اتفاق ہوا ہوا کہ جہاں آپ کے گھر تھا وہاں پہ پانی کم ہوا تو آپ گئے ہوا جی کئی دفاق گئے ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارا گھر وہاں پر تھا وہ دیکھیں سامنے یہ جو سامنے آگے جائے اس پر وہاں گھون تھا لیکن ابھی گھون مارا بھائی رہی ہے یہ وہ دو لڑکنی بیٹھے ہوئے وہاں پر ہمارا گھون ہوا کرتا تھا تو اب میں وہاں ہی جا سکتا تھا کہ محضور ہوں کوئی سواری بھی نہیں تھی پاس تو پھر میں مجھے وہاں پید لیا ہے یہ کہہ کہ بہت لوگ آ بھی رہے ہیں لطف و اندوز ہونے کے لیے بھی کچھ اپنے پیاروں کی یادوں کو یہاں پہ تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے لیکن یہاں پہ گھنٹی بھی بہت زیادہ لوگ ڈال رہے ہیں مارک گھر ہے میرا اپنا خود ساتھ ملے میں ہم میرا گھر ہے جو چھوٹا سمکان ہے صفائی جو گھر کی تربی ہو دیا یہ کرنا چاہیے میں گھروں کے ساتھ بھی رہا ہوں سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے وہاں پر یہ اللہ تھی کہ جا ہم کسی میشن پر جاتے تھے اگر رستے میں کہیں ہم کھانا کھاتے تھے نا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ کچھرا ہم اب جنگل بھی ہو وہ کچھرا ہم تشاپرو بے ڈالتے تھے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارا ڈسپنی بلکل ایوان ہے لیکن جب آپ نے گھر کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں کندگی کی بادہ یہ دیکھیں کتنا کچھرا پڑا ہوا ہے تو یہ زیادہ لوگ یہ فریش ملک کے لیے آتے ہیں گومنے کے لیے جگہ تنگے شہروں میں تو لوگ آ جاتے ہیں چلو جہاں کھولی وہاں مثلا شہر سپاٹے کر لیں اسلام علیکم جیب علیہ السلام سارا آپ کا نام میجر نجیب میجر سب یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے شہر کی محبت مٹی ہے کھینجتی ہے اور اس پرانے شہر کی محبت اور یادیں جو آپ ہماری نئی نسل کو نہیں چیزوں کا پتا کہ وہ باس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ منگلہ ڈیم بن گیا ایک جیل بنی ہوئی ہے پانی ہے باس اترتا ہے تو کچھ پرانے شہر کی اثار نظر آ جاتے ہیں یہاں پہ کتنے لوگوں کی گربانیاں کتنے لوگوں کی یادیں کتنے لوگوں کی چیزیں ہیں وہ دیفینیٹلی ایک پوری عمر گزری ہے ہم لوگوں کی سپیشلی میرے پیرنٹس کی بڑے بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی جہاں تک میرا تعلق ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ میر پر کے پرانے میر پر کے یہاں پر یہ ڈیم ہے میں یہاں پر پیدا ہوا یہاں سے میں نے چلنا پھرنا سیکھا پڑھنا بھی شاید میں دوسری اتنی سی کلاس میں تھا یہاں سے مگلہ ڈیم جو ہے نا وہ شفٹ ہو کے تو میر پر میں آ گیا تھا باقی یہ ہے کہ بہت ہی زبردہ شہر تھا ایک منڈی تھی ایک بزار تھا بہت بڑا یہاں کے لوگ بڑے کلچر تھے ایک دوسرے سے ملنے والے محبت کرنے والے ابھی تو جب ڈیم بنا ہے کابشن لوگ اپنی جگو سے دائیں پہ چلے گے لیکن ڈیفیریڈلی ابھی جب کو ملتے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور سپیشلی جب یہ پانی ڈیم کا تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں اپنی یادیں کلیکٹ کرتے ہیں سپیشلی میرا گھر تو شہر کے بالکل سینٹر میں تھا جہاں پر زبان شاہ صاحب کا ڈا تھا اور ایک بہت بڑی اویلی تھی نچھون نواز بیلڈنگ کے نام سے وہاں پر میں ہوں میرے بین بھائی اور میرے والد صاحب چچے کافی چار لوگ اس میں رہتے تھے ایک ابھی بس یادیں ہیں ان کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں آپ یادیں ہیں یادوں کو آپ یہاں پہ آتے ہیں جتوارہ سے ایک بار پھر ان کی تعدہ کرنے کے لیے اور ساتھ آپ نے کہی کہ یہاں جب یہ پرانا شہر تھا تو محبتیں بھی تھی اب نئے شہر آئے ہیں نئے مکان آئے ہیں محبتیں بھی دور ہوتی گئی لوگوں کے دلوں میں دوریاں بھی آگئیں دیفینیٹلی اس وقت سادگی تھی لوگ اتنے امیر تو نہیں تھے آج جب یہ ڈیم بنا ہے لوگوں کو موقع ملنا ہے تینگلیٹ چکلنے جانے کا تو لوگ مالی طور پر تو کافی مضبوط ہو گئے لیکن محبتوں کے جو بات کیا آپ نے وہ کم ہو گئی ہے دیفینیٹلی جہاں پر پیسہ آتا ہے وہاں پر آپس کے رشتے اور یہ معاملات کم ہو جاتے بارال تو ان کے ساتھ ہمیں جینا ہوتا ہے باقی یہ شہر ابھی بھی اس طرح مجھے میں اس کو ایکسپلینٹ تو نہیں کر سکتا بھی کیسے لیکن وہ جہاں پر یہ ہم رہے اس جگہ کی وہ جگہ مجھے ابھی بھی فلم کی طرح گھومتی نظر آتا کہ مجھے وہ گلیاں محلے بزار بہت بڑا بزار تھا تقریباً وہ تین چار کلومیٹر تو ضرور ہوگا ایک ہنٹ سے دوسرے ہنٹ تک اور دیفینیٹلی لوگ بھی یاد آتے ہیں دوز یارے جو تھے اس وقت وہ بھی یاد آتے ہیں لیکن ابھی وقت گزر گیا ہے بہت عرصہ گزر چکا ہے ابھی سکسٹی ایٹ سے ابھی ٹو توزر ون کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم بھی اس وقت بچے تھے آج ہم بھی بڑے ہو گئے تو یہ تو ہے جہاں شہر بنا اور نیا شہر بنا پرانے شہر سے لوگ نے شہر کی طرف کے وہیں اپنایت اور محبت بھی ہتم ہوگی آج بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں شہر میں اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہی سوچتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں اپنایت اور محبت تھی اور اب بھی لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم اسی شہر میں اسی بچپن میں ہم گھوم رہے ہیں یہاں پھر لیں گے مقصصر وقت وقت ایک بات باہت حاضر ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات بھی چاہتے ہیں مقصصر وقت ایک بات ایک بار پھر حاضر ہے حوالے کشمیر میں جیسا کہ آج کی حوالے کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ منگلہ جیل کے کنارے لوگ جو ہیں لطف اندوز ہونے کے لیے بھی آ رہے ہیں خواتین بھی موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں یہاں کا نظارہ بہت پیارا ہے ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں اور بہت سی فیملیاں یہاں پہ آئی ہیں بہت لطف اندوز ہو رہی ہیں اور سب سے عوام سے نیلت جا ہے کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ اور یہ جو نظارے ہیں ان کو انجوئے کریں بہت سی فیملیاں انجوئے کر رہی ہیں ہم بھی انجوئے کر رہے ہیں بہت ہی مزا ہے ہم اپنے بچوں کو ساتھ لائیں اپنی فیملی کو ساتھ لائیں سب نے بہت انجوئے کیا ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ پیارا نظارہ ہے یہ جیسے جیسے ڈیم گزتا جاتا ہے مطلب کہ جیسے جیسے پانی چلا جاتا ہے یہاں کا سبزہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی حبصورت اور بہت ہی پیارا منظر یہاں کا ہو جاتا ہے دیکھیں قدرت کے نظارے ہیں اور کشمیر کو تو ویسے جنت نظیر کہا جاتا ہے بے شک دے شک اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہیں جیسے کشمیر کا نظارہ ہے یہ بھی ہماری جنت ہے بہت ہی پیارہ نظارہ یہاں کا یہ بھی جنت ہے میں کہنا چاہتی ہوں عوام بھی یہاں پہ آئیں یہاں پہ میں بہت مزہ آ رہا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں تو ہم نے بھی ٹیم کی بھی سر کیا ہے تو میں بہت صحیح کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں کافی انجائے کر رہی ہوں اور میں سب عوام کا کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ بھی یہاں پہ آکے انجائے کریں اور یہاں پہ نام عوام کی سیفٹی کے لیے نا کوئی پولیس ہونے چاہیے کہ گوتا ہور ہونا چاہیے آزاد کشمیر میں تفریح مقامات تو ویسے ہی بہت کم ہیں اور اگر دیکھیں جائے تو شہر میں اتنا شور گاڑیوں کا دھوان اس کے بعد گاڑیوں کا شور بنجان بات لاکھے ہیں اور یہاں ایک تفریح کا مقام ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آکے ذہنی سکون بھی حاصل کر رہے ہیں اور روحانی سکون بھی حاصل کر رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے جی بہت صحیح کہتے ہیں ہم بھی ادھر آتی ہیں اتنا مزا آتا ہے ہمیں تفریح کرتے ہیں ادھر کوئی پارک ویغیرہ ہونی چاہیے جو ہمیں پارک تو یہاں ویسے نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی اترتا ہے تو یہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ جولے ویغیرہ آنا چاہیے انجوائے کریں اور ہم بھی انجوائے کریں ہمیں بہت مزا آتا ہے ادھر آ کے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر جولے ویغیرہ تھوڑا سسٹم ہو اچھا بلکل جی یہاں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے جولے ہونے چاہیے کوئی بات نہیں ہے جب پانی اترتا ہے تو یہاں پہ بہت سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں تو اس دوران یہاں یہ ہونا چاہیے کہ انتظامیہ کے جانب سے یہاں پہ کوئی ایسا تفریح مقام بھی بنا دینا چاہیے بچوں کے لیے جولوں کا کوئی انتظام کر دیا جائے تاکہ یہ دو تین ماہ تک جو پانی کم ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ لوگ جو ہے لطف و اندوز ہوں بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہوں جولے بھی ہوں بچے جولے لیں کھیلیں کودیں تو یہاں آ کے وہ اپنا مزید لطف و اندوز ہوں یہاں کے ذہنی سکون کے ساتھ جسمانی سکون کے ساتھ یہ حاصل کریں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مہاجی بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشی کرتے ہیں یہ کہ گئے اسلام علیکم علیکم سلام یہاں پہ ایک پرانا شہر ہوا آت کرتا تھا آج آپ اپنے پرانے شہر کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آئے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے وہ بچپن یاد آ رہا ہے بہت اچھا بہت پیارا پرانی یاد آ رہی ہے بہت اچھا اس لئے اس کو انجوائے کرنا جائے ہمارے اباؤجاد سے جو ان کی بہت سی چیزیں وغیرہ تھی ٹھیک ہے ہجت کر کے ہم پہلے پرانے میر پر تھے پھر آگے شفٹ ہوتے چلے گئے ہیں تو پہلے ہم ہم ہی در پانی میں تھے ادھر تھے پانی آگیا ڈیم زہر ڈیم بن گیا تھا تو اس کے بعد ہم آگے چلے گئے ہیں تو بہت سی کبریں ہمارے اباؤجاد کی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں تو اس لئے بس آتے ہیں اگر کوئی مل جائے کہیں بے بھی دعا کر کے جاتے ہیں یہ گرینری وغیرہ ہے تو جانب بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت میں ایک جانب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور دوسری جانب آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی گرینری جی جی بلکہ یہی بات ہے بلکہ یہی بات ہے بہت مزک بہت مزک کا جانب اور بہت کافی جو ناراش ہے وہ بہت پیارا موسم ہے بہت اچھا لگ ہے کشمیر اپنے دیکھا میت کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا آج کے حوالے کشمیر میں ہم نے اب تک پہنچانے کوشش کی ہے کہ پرانے میرپور شہر کی یادیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہر کی یادوں کے لیے یہاں اس طرف رکھ کر رہے ہیں منگلہ جھیل کا اور موسم سرما میں منگلہ ڈیم میں پانی کی آمد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس وقت منگلہ جھیل کا پانی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو جو پرانا میرپور شہر ہے اس کے اثار جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں مندر بھی ہے دربار بھی ہے اور بہت سے شہر کے جو ہے گرے ہوئے مکانات بھی ہیں وہ اثار پڑے ہوئے مکانوں کے ملبے پڑے ہوئے مکانوں کے اس کے ساتھ دیکھے جائے یہاں پر شہر خموشہ قبرستان بھی ہے اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر دعا کے لیے بھی آتے ہیں جب پانی اترتا ہے تو اس کے ساتھ دیکھا جائے تو بھی نوجوہ نسل جو ہے وہ یہاں پہ کھیلنے کھوٹنے کے لیے جوائے کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہاں ہرہ بھرا سبزہ ہے ہر طرف سوہ ریالی ہے تھنڈا تھنڈا پانی ہے ایک طرف جیل کا اور دوسری طرف کھیتوں میں جو ہے وہ گندم ہے اس کے ساتھ سرسوں پھولی ہوئی ہے اور پانی جب کم ہوتا ہے پانی کے سطح کم ہوتی ہے تو زمین جو خالی ہوتی ہے تو اس پہ یہ لوگ گندم کاشت کا دیتے ہیں بعض اوقات تو یہ گندم پروان چکتی ہے تیار بھی ہوتی ہے دانے بھی ملتے ہیں لیکن بعض طفح ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی سطح بلند ہوتا ہے یہ بھی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے جیسے یہ میٹ پور شہر پانی کی نظر ہوا ہوا ہے جب منگلہ ڈیم کی تعمیر ہوئی تو تو اس وقت یہ شہر تھا یہاں پہ تو یہاں سے میٹ پور کے لوگ جو ہے عجرت کر کے نئے شہر کی طرف منتقل ہوئے کوئی پنجاب کی علاقوں میں چلے گئے مطلیف علاقوں میں لوگ چلے گئے لیکن جب اب یہ موسم آتا ہے موسم سرمام ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر بہت سے لوگ اس جگہ پہ نہ صرف اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لئے آتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس یہاں پہ آکے ایک ذہنی اور روحانی سکون اصل کرتے ہیں خوب یہاں سے محسوس ہوتے ہیں آج کے والے کشمیر میں اتنا کچھ ہی ہے جب بھی خدا کے ذو سجدہ ریز ہوں اپنے سبائیس پیٹے کو دعا میں یاد رکھنا خدا